السلام علیکم سٹوینٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے حاجی شیرت اللہ تو سب سے پہلے ہم ان کی برثار ایڈکیشن کی بات کرتے ہیں حاجی شیرت اللہ بنگال کے ایک ڈسٹرک فریدپور میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنی ارلی ایڈکیشن اپنے ویلیج میں کمپلیٹ کی then he got an opportunity to perform حاج at the age of 18 تو جب وہ 18 ایڈز کے ہوئے انہوں نے حاج پر فارم کیا اور حاج پر فارم کر کے وہ وہی رہے انہوں نے وہاں رہ کر ریلیجن کو اور عربی کو سٹڈی کیا اپنی لائف کے 19 ایڈز انہوں نے عربیہ میں ہی گزارے then he returned to بنگال in 1818 تو 1799 میں وہ گئے اور اپنی اور 19 ایڈز گزار کے 1818 میں وہ واپس ہے اب نیسٹ ٹیم اپس کنڈیشن آف مسلم ان بنگال and the reason of starting the فرائیدی مومنٹ تو جب حاجی شیرت اللہ واپس بنگال ہے تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی کنڈیشن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خراب ہے تو انہوں نے یہ سب دیکھ کے بہت ہی زیادہ دکھ ہوا کہ کیونکہ بریٹیش ٹریڈرز اور ہندو زمیدار جوتا ہے وہ مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ رف ٹریٹ کر رہے تھے اور دوسری چیز انہوں نے یہ دیکھ کے بہت زیادہ دکھ ہوا کہ مسلمان اپنے ریلیجن سے بہت زیادہ دور جا چکے ہیں انہوں نے اپنے ریلیجن چھوڑ دیا ہے اور ہندو رسم و رواج وہ فالو کرنے سٹارٹ ہو گئے ہیں اور اس سب کی وجہ سے ان میں سے یونٹی بھی ختم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے فرائزی مومنٹ سٹارٹ کرنے کا سوچا نیکسٹ ہمارے پر دا فرائزی مومنٹ تو فرائزی مومنٹ بیسکلی ہے کہ فرائزی ویڈ جو ہے وہ فرائز سے نکلا ہے فرائز کا مطلب ہوتا ہے ریلیجن جیوٹیز امپوز با اللہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی ریلیجن جیوٹیز دی ہیں نماز روزہ زکاہ تھا جی ہے ساری ہماری ریلیجن جیوٹیز ہیں تو انہوں نے فرائزی مومنٹ سٹارٹ کی اور اپنے مسلم برادرز سے کہا کہ وہ انسلامی پرپیسی جو ہیں وہ چھوڑ دیں اور اس ٹائم پر ایک اور چیز بہتی زیادہ ٹرینڈ کری تھی وہ تھا پیر اور مرید کا کونسٹ جسے حاجی شیرت اللہ نے ایک ریسپیکٹیبل ریلیشن میں کنورٹ کر دیا وہ تھا استاد اور شاگرد کا مطلب وہ ٹیچر اور سٹوڈنٹ کے ریلیشن میں کنورٹ کر دیا then ہمارے پاس نیکس پوائنٹ ہے اڈاپٹنگ توبہ حاجی شیرت اللہ نے اپنے فالورڈ سے کہا کہ وہ توبہ کر لیں اور اپنے تمام پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور آئندہ وہ گناہ نہ کریں اس سب کا کیا فائدہ ہوا کہ مسلمان جو تھے وہ یونائٹ ہو گئے اور اسپیشلی مسلم پیزن جو تھے وہ یونائٹ ہو گئے ہندو زمیدار کے خلاف اب نیکس پوائنٹ ہے ہمارے پاس declaring India as دارالحرب تو دارالحرب کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے دارالامن دارالامن ہوتا ہے جس میں بھلے نون مسلم گورنمنٹ ہو لیکن مسلمانوں کو فل فریڈم اپنا ریلیجن پریکٹس کرنے کی لیکن انڈیا میں ایسا نہیں تھا انڈیا میں مسلمانوں کو بالکل بھی فریڈم نہیں تھی اپنا ریلیجن پریکٹس کرنے کی جس کی وجہ سے انہوں نے انڈیا کو دارالحرب ڈیکلیئر کر دیا اور اس ساری مومنٹ کی وجہ سے جو انہوں نے مومنٹ چلائی جس کی وجہ سے مسلمان جو ہیں اسپیشلی بنگال کے جو مسلم تھے وہ یونائٹ ہو گئے اور ان کو ایک نئی لائف دی اور ایک ازادی کا ایک نیا بیج بویا اب نیکس ہمارے پاس ہے اپوزیشن آف ہندو زمیدار اگیند حاجی شیرت اللہ تو حاجی شیرت اللہ نے جو مسلمانوں کے لئے مومنٹ چلائی اور مسلمانوں کو یونائٹ کیا اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ہندو زمیداروں کو ہوا جس کی وجہ سے انہوں نے حاجی شیرت اللہ کو تنگ کرنا ہے سٹارٹ کر دیا اور انہیں اور ان پر جھوٹے کیس کر دیا اور انہیں دھاکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تو انہوں نے دھاکہ چھوڑ دیا اور دھاکہ چھوڑ کے وہ فرید پور آگے واپس فرید پور جو تھی وہ ان کی برث پلیس تھی اور وہیں آکے انہوں نے دوبارہ سے اپنی ریلیجیس ایکٹیویٹیز جو تھی انہوں نے کنٹینیو کیا اور وہیں انہوں نے اپنی بکیا زندگی گزاری اور ایٹین فارٹی میں ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے دادو میاں نے ان کی جو مومنٹ تھی اسے کنٹینیو کیا تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک امید کرتے ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر کوئی کوششن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تھینکیو سو مچ موسیقی